چودہ مہینے ہو گئے میں جب دیکھتا ہوں ڈپارٹمنٹس کا تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے ٹیکسی لوگ جن دیتے ہیں وہ تاجروں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے سی این سے ہی نہیں ہم نے ٹیکسی نہیں دینا بھی ٹیکس نہیں دینا تو ملک کیسے چلے گا ہمیں تعلیم بھی چاہیے ہمیں صاف پینے کا پانی بھی ہمیں لائن آرڈر بھی لیکن ٹیکس نہیں دینا ہم نے یہ ہمیں ذہن بدلنا پڑے گا ایک خوددار قوم اپنے پہر پہ کھڑی ہوتی ہے بھیگ مانگ کے کرزیں لے کے قوم نہیں بنتی پھر پھر اب ہو کیا رہا یہاں اب جب میں چیزیں میں آپ کو صرف چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ کس طرح کی ہمیں چیزوں کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اب سگرٹ سگرٹ جو بیچ رہے ہیں صرف دو کمپنیاں اٹھانوے فیصد ٹیکس دیتی ہیں باقی جو چالیس فیصد سگرٹ بنتے ہیں وہ دو فیصد ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس ہی نہیں دیتے ہیں جو اماندار ہے امانداری کو پر ٹیکس لگ جاتا ہے جو دو نمبری ہے وہ بڑا نفع کماتا ہے دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اور جو نہیں بدلے گا میں ابھی آہستہ آہستہ چل رہا ہوں میں ابھی آپ سب کو بتاؤں کیونکہ میں نے بھی پوری بدینہ کی ریاست سٹیڈی کیا تو انہوں نے بھی آہستہ آہستہ تبدیلیاں لے کے آئے تھے اس لیے میں بھی آہستہ آہستہ کر رہا ہوں لیکن آخر میں اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا ہم ٹیکس کے بغیر نہیں بن سکتے یعنی اور اللہ نے اس قوم کو اتنا کچھ دیا ہے ابھی آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے دیا کتنا ہے اس قوم کو مجھے خود نہیں انداز آتا کہ اللہ نے اس کو کیا کیا چیزوں سے نوازا ہوا ہے تو یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گا